اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمن میں ہوں آپ کا ویلنس ٹریڈر نصیر مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں گے اور دوسروں کے بھی سیفٹی سیکیورٹی کا خیال رکھیں گے کیئر کریں گے لوگوں کا اور ہیلپ کریں گے ٹو دی سوسائیٹی کی یہ جو وبا ہے کوویڈ نائنٹین جس نے ہر حال میں ہر ڈیپارٹمنٹ میں ہر اینگل سے ہیومن لائف کو متاثر کیا ہے پارشلی فلی اور ڈیفرنٹ وے میں تو کوئی ہر انسان اس سیچویشن سے متاثر ضرور ہوا ہے چاہے وہ بہت ٹوپ کا بزنسمن ہو یا وہ چھوٹا سا کوئی پیشاور افراد ہو یعنی ہر طب کے فکر کے لوگوں کو سکولز کو یونیورسٹیز کو ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کو گورنمنٹ کو ہٹیل انڈسٹری کو فٹنس انڈسٹری کو یعنی ہیومن لائف پو ایک لیمیٹر کر دیا ہے اس نے مینٹل ڈیس آرڈرز کو بھی ڈیویلپ کیا ہے تو یہ تمام باتیں اپنے جگہ پہ ٹھیک ہیں اور یہ ایک فیکٹ ابھی بن گیا ہے اور ایک چیلنج ہے چاہے وہ ایڈوانس کنٹری ہو چاہے وہ پاکستان اور بھارت جیسے کنٹری ہو جہاں پہ اس کا ریشو بہت زیادہ ہے تو یہ پھر اس کو نمٹنے کے لیے بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں اب یہ ریسیٹلی گارمنٹ نے ایکسرسائز سینٹرز کو بھی شیٹ ڈاؤن کر دیا ہے لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے سوشل ڈسٹنس انگ کے ساتھ آپ اپنی فٹنس ایکٹیویٹی کو اگر وہاں سے شیٹ ڈاؤن ہے تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے اور بہتر طرح کے سلیپنگ سونے سے آپ کی جو یہ کونسیکوینسز ہے جو کوویڈ نائنٹین کا یہ چانسز آپ کی بڑھ جاتی ہے کہ یہ آپ کو پہلے بات ہے کہ نہ ہی لگے گا اگر آپ یہ دو چیزوں کو اور پھر اپنی ڈائیٹ کو پروپر رکھتے ہیں لیکن اگر کسی کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کو یہ اس کا شکار ہو بھی جاتا ہے تو وہ بہت جلد ریکاور کرے گا اس کی ایمون سسٹم اتنی ڈیویلپ ہوگی سٹرونگ ہوگی کہ وہ بجائے کی اس کو بہت زیادہ ڈیپلی ڈیمیج کرے گا لیکن وہ ایمون سسٹم اس کی سٹرونگ ہونے کی وجہ سے اس کا ڈیفنسیو میکنزم باڈی کا سٹرونگ ہونے کی وجہ سے وہ اس کونسیکوینس کا کم شکار ہوگا اس کے ساتھ لڑنے کی اس کے اندر حمد پیدا ہوگی ایک دو پی ایم عمران خان جاتا ہے کہ ہمیں لڑنا ہے لڑنا ہے تو کیا لڑنا ہے یعنی یہ لڑنے کا ایکسپینیشن بھی ہونا چاہینا کہ یہ سامنے کوئی باکسنگ میش تو نہیں ہوتا کہ you are going to fight right so you have to fight it in a different way in a defensive way یعنی اپنے defensive سسٹم کو یعنی اگر آپ بظاہر دیکھے تو اپنے ماسک گھانا ہے sanitize کرنا ہے hands کو wash کرنا ہے لیکن جو scientifically approved ہے that is the exercise and sleeping یہ دونوں چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کا جو immune system ہے نا وہ build ہو جائے گا right کیونکہ آپ کی جتنے immune system رات کو سونا میں develop ہوتے وہ کبھی سارا دن میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ آپ کی immune system building جو نا رات کو آپ جب سوتے ہیں properly اور seven to eight hours کی proper deep sleep کی وجہ سے آپ کی immune building immune system کی building ہوگی اگر یہ ہوگے تو پھر آپ کی کوئی یعنی covid کے علاوہ جو بھی بیمارے ہیں اس کے خلاف آپ کی وہ mechanism actively کام کرے گی اور دوسرا ہے exercise is very very important guys کیونکہ exercise کرنے سے ہی ہماری immune system our digestive system اور پھر exercise کی وجہ سے ہمارے sleeping pattern بھی صحیح ہوگا right تو exercise is a medicine exercise is a medicine so it has a very important impact on human life آج کے جو سب سے بڑا challenge ہے that is the mobile جو کہ رات بر آپ کو سونا نہیں دیتا اور دن بر آپ کو اپنے بیٹ سے آگے جانے یعنی آپ سادہ دن اسی پر لگے ہوتا ہے right which is not really very good تو آپ اپنے سادہ دن میں physical activity بھی کریں آپ لئے exercise activity کے لئے time نہیں کریں fitness trainer کو ہائر کریں diet and nutritionist کو ہائر کریں ان سے مشورہ لے لے ان کو کچھ پیسے دے دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ جو اس بیمارے سے بچیں گے کہ آپ نے hospital تک پہنچنا ہے اگر آپ trainer کو ہائر کرتے ہیں اس کو اگر آپ 20-30,000, 15,000, 10,000 دے جاتے ہیں that's not a big deal کی بجائے کی آپ جو نا ہر چیز آپ کو بتا ہے انسان جب وہ hospital پر سارا پیسہ اڑا دیتے ہیں پورے family پریشان جو bank balance لگا لیتے ہیں پھر وہاں آپ جائیں گے تو کیا حالت ہے سارے ہورسلٹلز بڑھے ہوئے ہیں لیکن وہ ڈر جاتے ہیں گبرا جاتے ہیں کہ ایک trainer کو ہائر کریں ایک certified کو ہائر کریں ان سے exercise سیکھیں ان سے sequences سیکھیں angles سیکھیں exercise کرنے کا تاکہ وہ injury بھی نہ ہو اور اس کے بعد ان کی chances of virus یا کوئی بھی بیماری ہے وہ کم ہو جائے تو وہ کبھی اس کو بڑا expensive game سمجھتے ہیں اس کا result یہ ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ جو مرضی وہ لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اپنے bank balance score آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ جتنے family ہے وہ روتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں مارک بھی رہتے ہیں کہ خدا را بھائی ہر چیز لے لو گا ہی لیکن ہی ہمارا بندہ ٹھیک کرے یا ہمارے family کا یہ member نا یہ ٹھیک ہو لیکن خدا کے لیے life cycle آپ change کریں ٹھیک ہے trainers کی اس وقت جو role ہے نا وہ fitness trainers کی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا رائٹ تو guys اس سے پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں trainer یہ لوگ size کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں لیکن آپ اس کی science کو پڑھیں گے اس کے وقت ہونے سی ریسرچ کریں گے تو آپ کو خود ہی اس کا benefit ہوگا exercise is not that easy آج کل یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھتے ہیں یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن خدا را آپ properly hire ہے تو آپ کی required fitness training آپ کو اسی طرح سے ملے جیسے آپ کی immune system کو اگر build کرنا تو کونس exercise کرنی ہے اگر آپ نے اپنی sleeping pattern کو improve کرنی ہے تو کونس exercise کرنی ہے آپ نے weight loss کرنی ہے تو کونس exercise کرنی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے باتے سے مسائل therapist کے پڑے role ہیں right تو یہ guys آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے اس کے پیچھے کوئی یہ لائجر تھا یہ لیکن اب یہ requirement بن گیا بیسک requirements بن گئی ہیں آپ کہتا کہ امیر لوگ exercise کرتے ہیں exercise غریب ہو یا امیر ہو سب کی requirement ہے diet امیر ہو غریب ہو سب کی requirement ہے right تو اسی طرح سے خدا را اس چیز کو سمجھ لیں اپنے fitness trainers کو promote کریں ان کا خیال کریں ان سے سیکھیں they are just doing the push ups اور وہ biceps ہی نہیں بناتے ہیں وہ they can help you in this regard ایک doctor a trainer نہیں بن سکتا ہے اور trainer doctor نہیں بن سکتا ہے they have their own paths their own line اس کے لئے ضروری ہے کہ guys اسلامباد اور پورے پاکستان connect with your trainers connect with the fitness trainers ان سے آپ ضرور ان کو hire کریں write اور وہ آپ کو ایسے tips بتا دیں گے ایسے ویری بیسٹ فیٹنیس ایکسسسائزز آپ کو کروا دیں گے کہ you will always say thanks to them right so تو guys یہ آج کا امپورٹنٹ ٹاپک تھا اور یہ آپ کی ایمیل سسٹم کو یہ ٹاپک لکھنے سے اس کو پڑھنے سے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ اس کو ایکشن میں نہیں convert کریں گے جب تک آپ ٹرینرز کو ہائر نہیں کریں گے جب تک آپ ان سب مشورہ نہیں کریں گے کنسلٹنسی نہیں کریں گے خدا کے لیے ریسپیکٹ دیں گیو ریسپیکٹ ٹو دے ٹرینرز ان سے سیکھیں بہت سارے آج کل ٹرینرز ہیں ایدھر ایکسپیرینس کا ہوگا ہیں سرٹیفائیڈ اور ایکسپیرینس میں بھی فرق ہے ایک ہے سرٹیفائیڈ آنلی ایک ہے ایکسپیرینس سو ٹرائی تو فائند آؤٹ دیم ہمارے ورکاوٹ کے چینلز سے ایکسپیرینس ایکسپیرینس اور یہ بھی سائنٹیفیکلی اپرووڈ ہے جتنے بھی ٹوپ کے فٹنس انڈسٹری کے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ لکھنا شروع کیا ہے کی ایکسپیرینس سے آپ کی کووڈ نائنٹین کی جو کونسیکوینسز ہے وہ رنیوز ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے ضروری ہے اور یہ اس کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پریونٹیو ہیلتھ کیر ہے آپ نے اپنی پریونٹیو میجرز ہیلتھ میجرز میں کا حصہ ہے یہ صرف ماس لگانی is not the preventive health measures وہ تو ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے لیکن آپ نے جو انر میکنزم کو سٹرونگ کرنا ہے دیفنسیو کو سٹرونگ کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے ہائر درینر ٹھڈے ہمارے درستہ میں ہائر کرنا تھا all you is welcome we will help you we will give you all the tips all the exercises اور یہ منکی سی منکی دو بھی نہیں ہے جو آپ لوگ یوٹیوب لگاتے ہیں ویڈیو لگا کے آپ سٹارٹ کرتے ہیں وہاں سے بھی کام نہیں چلے گا جب تک وہ آپ کے ساتھ ٹرینر نہیں ہوگا گائیڈ نہیں کرے گا آپ کو آپ کی انگلز کو ٹھیک نہیں کرے گا آپ کی بریتھنگ پیٹرن کو وہ انڈرسینڈ نہیں کرے گا آپ اس سیکوینس میں کر رہے نہیں کر رہے تو تب تک آپ اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ پر نہیں کر سکتے اوکی گائز take care of yourself اپنے سراؤنگنگ کا خیال رکھئے گا if you need any trainer میرا سارا number and everything there on my workout page اور یہ youtube پہ بھی ہم ہیں so you can always contact us so take care of yourself do your exercise sleeping کو ٹھیک کریں آپ نے ڈائیٹ کا خیال کریں انشاءاللہ چانسز بہت کم ہوں گے کہ covid آپ کے ساتھ چمٹ جائے اور خدا نو خاصہ چمٹ بھی گیا تو آپ اس کو fight کرنے میں بڑا آسانی ہوگا آپ کو زیادہ hospital کے تک نہیں پڑھنے بڑھیں گے آپ کی اپنی immune system اس کو defense کرے گا لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو there are chances of death there are chances of poor health condition poor length capacity اور آپ کی cough cycle بہت disturb رہے گا آپ کو آپ پھر آگے کسی کام کا کہیں اور سے تک نہیں رہیں گے خدا رہ this is my humble request this is my humble request respect your trainer hire your trainer اللہ حافظ по ڈیانو حافظ comb — ڈیانو حافظ